اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آئی ڈی فریش کے پارٹ 3 کے لیے خوش آمدین اور اب ہم انتہائی انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھیں گے کہ وہ کہانی جو سکول ڈراپ آؤٹ سے شروع ہوئی تھی یہ گاؤں سے نکلے ہوئے نوجوان جو بینگلور پہنچتے ہیں اور وہاں پر اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں کہ مصداق آپ نے ایفیکٹویشن پرنسپلز کو دیکھتے ہوئے ٹیک آف کرتے ہیں یہ قزن جو ایم بیئر کو جوائن کرتا ہے اور انویشن اور کریٹیوٹی لاتے لاتے ان کا کاروبار اتنا پھیل جاتا ہے کہ ایک ملٹائنیشنل ان سے رابطہ کرتا ہے اور ایک عرب روبے کی آفر کرتا ہے اور وہ جناب یہ اس ریفر کو ڈیکلائن کرتے ہیں پولائٹی اور کام کو پھیلاتے ہیں میڈیلیس پہنچتے ہیں انویشن کریٹیوٹی ایکسپینشن ہوتی ہے اور ایک بڑی کمپنی جناب بندے سے لے جا رہی ہے ابھی ہم اس کو اختتاب کے طرف بڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کہانی میں ہمارے پاس سیکھنے کے لیے کیا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا اور بھی دیکھ لیں گے کہ کیا انویشن لے کر آئے تو جناب اس میں آپ یہ دیکھئے کہ ایک سب سے پہلے تو خرکلی ریوائز کر لیتے ہیں کہ کولی کا بیٹا چھے سو کروڑ روڑے کی کمپنی کیسے بنا پاتا ہے ایک کولی سن ہو فیڑن کلاسکس ایک ریموٹ ویلیج ایک خوری فیملی کامن سنس اور جناب ایک سلوشن تلاش کرتے ہیں اور وہ آئیٹری اور بیٹل بزنس اور پھر یہ صاحب اس کو جوائن کرتے ہیں اور جناب با انویسٹنگ ٹوانٹی تھاؤزن روپیس بیس ہزار روپے کی انویسٹمنٹ سے اور جناب ایک ہزار کروڑ روپے ون بلین آئی این اور کے کمپنی وجود میں آتی ہے اور یہ کمپنی ایسی کمپنی ہیں جو مقصد والی کمپنی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مقصد رب العالمین کے رضا ہے اور پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے پوری دنیا کے لوگوں لا الہ اماللہ محمد الرسول اللہ کہ جناب اللہ کے رادے سے سب کچھ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرے گا ومای یتوکل علی اللہ جو اللہ پر ٹرس کر لیتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور وہ جناب تو اس کیس کی میں کیا کی لرننگز ہم یہ دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ ٹیم ان کی بڑیت تھی چلے جائی ان کے جوش و خروش ان کا ادمات ان کی ان کے دریس اپ ان کی صفائی ان کے چہروں پر مسکراہت تو یہ ایک عجیب پیغام دے رہے ہیں کہ یہ مقصد والد ہو گئے ہیں کہ دنیا میں بینیولنس اور محبت اور حمدردی رحمت بننا چاہتے ہیں ظاہرہاں نے مختلف ان ہندووں کو بھی رکھا ہے ڈائیورسٹی بھی ہے اور ایسے لوگ جو کمپلیمنٹری سکلز رکھتے ہیں ٹیم کو گروہ کرنا اس کو پھیلانا اس کے اندر لرننگ لے کر آنا سسٹمز ان پروسسز اب یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا مقصد ہے حیات شاندار ہو تو ایسی لا متناہی انرجی ملتی ہے اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت اور ایک طاقت ملتی ہے ٹیم تو ٹیم کو لے کر آنا ڈائیورسی فائیڈ کمپلیمنٹری کزن بھی آگے تینوں بھائی بھی ہیں اب کس کو ہائر کر رہے ہیں ان لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں جن پر ٹرسٹ ہے جن کو وہ جانتے ہیں اور دوست فیملی فرنڈز اس کو پھر گروہ کرنا اس سسٹمز ان پروسسزز کی باری آئی تو اس میں بھی کمال کر دی آپریشن مینجمنٹ انیونٹری مینجمنٹ اور مارکٹنگ میں بھی آپ ان کی ویب سائٹ دیکھیں گے تو کیا شاندار طریقے سے انہوں نے اپنی کینٹینز رنگ کی اور پھر دور تک سوچنا نگاہ بلند سخن دلنا اگلی چار سال پانچ سال تین سال مارکٹ کو بوچھتے دیکھنا کو برینڈنگ کرنا ڈیٹے کو کٹھا کرنا ڈیٹے کو انیلائز کرنا کروانا سیکھنا کنزیومر بھی ایوئر سیکھنا تو باقی جب انہوں نے سیکھنا شروع کر دی اور یہ ایک زبدست کہانی ہے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ایفیکٹیوشن تھی انہوں نے کو استعمال کیا تو یہ ایفیکٹیوشن صرف سٹارٹ اپ کے لیے نہیں ہے اس آل اس آل سو فر گروف اب ہمیشہ برڈن ہینڈ کو ڈیولپ کریں گے اور برڈن ہینڈ نلگلس ان کا برڈن ہینڈ بن گیا بہت بڑی چین ان کا برڈن ہینڈ بن گئی اب اس کا برڈن ہینڈ ان کا برڈن ہینڈ ڈیٹا ہے اسٹیبل سٹورز انڈیا کے اندر بکھنے میں بہت بڑی چین ہے تو جناب وہ تو پارٹنر بن گئی لرڈننگ کا پارٹنر بن گئی کسٹمرز ملنے کا پارٹنر بن گئی اور افورڈبل آس میں آپریٹ کر رہے ہیں جب بھی بہن پہ لاؤ چادر دیکھ کر بہن پہ لاؤ تو یہ کیلکلیٹر رسک تو نلگلس بھی ان کا ساتھی معاون بن گئی اور اس طرح اور لوگ اچھے لوگ ملتے چلے گئے مشورہ معاون ایمپلائیز اور سرپرائزز تو نہ ختم ہونے والے نئے امکانات نئی چیزیں تو ان کی اپنی گروہ بھی ہوتے چلے گی تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایفیکچویشن کوپیٹ ورلڈ میں بھی چاہیے اس میں بھی ہم ظاہر ہے بیس سال کی سٹریٹیجی تو نہیں بنائیں گے لیکن دو تین چار سال کا ایک پلان بنائیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ ہم اس پلان کو ہم دیکھتے ہیں اور اس چھے مہینے کے اندر اپنے ان ٹولز کو یوز کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں چیزیں انفولڈ کیسے ہوتی ہیں جب چیزیں انفولڈ ہوں گی تو پھر ہم ہنری منزبرگ صاحب بہت انٹرسٹنگ یہاں پر چیز پیش کرتے ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تو جناب ہنری منزبرگ صاحب کی یہ جو تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں امرجن سٹریٹجی تو امرجن سٹریٹجی میں ہنری منزبرگ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ انٹینڈڈ سٹریٹجی آپ ارادہ کریں کہ ہم یہ کام کریں گے تو یہ ٹاپ ڈاؤن ہوتا ہے یعنی جو نظر صاحب ہیں مصطفیٰ ہے چار پانچ دو مشورہ کریں گے اور اس کے بعد یہ کہیں گے یہ کام کرتے ہیں تو یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں جب انٹینڈڈ سٹریٹجی سے چلیں گے اور کام شروع کریں گے تو اس میں کچھ چیزیں ہوگی اور وہ چیزیں کیا ہوں گی کہ کچھ چیزیں ہوں گی جو انریالائیڈ سٹریٹجی ہوں گی انپریڈکٹبل ایوٹس ہوں گے اور وہ آپ کا جو ارادہ ہے وہ ناکام ہو جائے گا یعنی جو پہلا انٹری تھی وہ فیل ہو گئی اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ اس سے کچھ سبق سیکھیں گے اور پھر وہ مزید آگے چھنیں گے اب آپ کے ساتھ کچھ معاون لوگ شامل ہو گئے ہیں معاون مشیر ایکسپیرمنٹ بھی ہے تجربہ بھی ہے دوست بھی ہیں نلگرس بھی شامل ہو گیا اب وہ کہتے ہیں کہ باٹم اب بھی اس میں شامل ہو گیا آپ چلے تو ٹاپ ڈاؤن تھے یعنی اوپر والے لوگ سوچ لے تھے اب درمیان والے بھی اور نیچے والے بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اور ان کا بھی انفلنس آپ پہ پڑا ہے ان کی سوچ کا ان کے انڈیپینڈ ایکشنز کا اور پس انڈیپٹی غیر یقینی سپرائزز اور کچھ اسباب کی کمی بیشی کا امپیکٹ پڑا تو یہاں پر آپ کو اور امکانات نظر آئے اور اس کے ان امکانات کے انتیجے میں نئے آئیڈیاز آئے آپ نے پراتھے بھی بنائے پھر آپ نے چھپاتی بنا لی پھر چٹنیاں بنا لی اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ چائے اور کافی کے لیے کافی پروڈک لے کر یونیٹڈ سٹیٹس بھی پہنچ گئے تو اس کو کہتے ہیں ریالائز سٹریٹیجی آپ چلے تو یہ تھے ارادہ کر کے لیکن جو ہوا ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہو گیا تو اس سارے پروسس کو ہنری منزبرگ صاحب نے ایمرجنٹ سٹریٹیجی کا نام دیا ہے کہ چیزیں ایمرج ہوتی ہیں تو ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے رائز اینڈ فال اف سٹریٹیجک پلیننگ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ سٹریٹیجک پلیننگ تھی یہ رائز کی ہے لیکن اب اس کا فال اس کا زمانہ گزر گیا ہے آپ دس پندرہ بیس پتیس سال کے کام مت کریں آج ایک خواب ایک ارادہ کر لیں لیکن اگلے دو تین چھے مہینے سال چھے مہینے کے اندر یہ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے اور چیزیں ہی ایمرج ہوں گے تو یہاں سے ہم واپس چلتے ہیں اپنی پریسنٹیشن کی طرف اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ برڈن ہینڈ اور افورڈبل واس کھل تو لیمنیٹ اور یہ جو ایمرجن سٹریٹیجی کا کونسپٹ ہے یہ بہت قریب ہے اور ہم خوکلی ایک آور ویو آپ لیتے ہیں اس پورے کیس کا کہ دوہزار پانچ میں مصطفہ اور اس کے قزنز نے جناب یہ کام شروع کیا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ پہ آئی ڈی ایک سمال سا کچن میں بینگلور میں شروع کیا جو انیشل ٹرائلز تھے وہ جناب پچاس کیر فوٹ کا کچن پچاس کیر فوٹ یعنی جناب سات فوٹ ضرب سات فوٹ جناب سیون بائی سیون فوٹ کے کچن میں کام شروع ہوا سیون فوٹ بائی سیون فوٹ لک اٹھ دس اور یہاں سے کام شروع ہوا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سال کے بعد جناب ان کو سیل ہوئی ہے اور اس کے بعد نہیں رکے ہیں ان کا ایک ڈرینڈ بنا ہے اور گوڈ فوٹ کا تو وہ جناب اس کے بعد گروہ تھا آپ دیکھئے گا دو سا بیٹر ان کا جناب ان کی پڑکشن شروع ہوتی ہے اور یہ ہوسک آٹ پلانٹ کے نام سے جانا جاتا ہے صفائی کا علم آیار تھا پروٹیکٹیو گیر یعنی یہ سر کے اوپر اور دستانیں اور سینٹائزنگ فسیلٹیز ہر دروازے پر سینٹائزنگ فسیلٹیز اور یہ تازہ ترین کھانا لے کر پہنچنے ہیں اور پھر مصطفی صاحب جہیں ان کو جوائن کر لیتے ہیں اور یہاں سے پہ ان کی سپی پک اپ ہو جاتی ہے اور جناب قوالٹی پر فوکس ہے اور جناب یہ ملینز لوگوں پر پہنچنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ جناب مالہ بار کے پراتھے ان کا حصہ بن جاتے ہیں ان کے پراتھٹ کا اور جناب یہ ہینڈ رولڈ ہیں مشین پریسٹ ہیں ان لائٹلی ککٹ پرکی فریش پاسلی کچھ کیا ہے بات گھرمک فریش کریں گے جناب ہر پراتھا اور پیکٹس جانب قوالٹی چیک سے گزر رہا ہے اور یہ جناب دوزار دس کے بعد یہ مامبے اور ہیدر آباد یہ چار مینار ہیدر آباد اور مامبے کی کوئی بلڈنگ ہے یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور یہ شیلپس کی زیند بن جاتے ہیں دوزار تیرہ میں یہ دبائی ہمیں انٹر ہوتے ہیں مالہ بار پراتھا کے نام سے اور وہاں پہ ان کی بہت بڑی کمیونٹی ہے بہت محبت ملتی ہے اور جناب چونہ کے اندر یہ پینتیس کروڑ اڈوپے کی انویسٹمنٹ جیسے میں نے بتایا تھا ہیلی آن وینچرز ہیلی آن وینچرز ایک وینچر کپٹل ادارہ دیلی کے اندر جو ایک کچھ فانڈرز نے بنایا ہے انویسٹ کرتے ہیں اور جناب اس کے اندر حصہ داری لے لیتے ہیں تو جناب اس محبت کی بار اسی آسی کریڈی بلیٹی بنی چونہ پینتیس کروڑ پہ انہوں نے وہاں سے ریج کیے سسٹمز پروسیجرز پروسسز اور پھیلانے میں دوزار پندرہ کا سال جو ہے وہ انہوں نے اپنی جو کہانی تھی اس کو ڈاکومنٹ کیا دوسروں تک شیئر کیا اور یہاں سے یہ کہانی اور کیس بھی بھی لکھا گیا ہم تک پہنچا ہے ان کی میڈیا کیمپینز بہت شامدار ہیں اور ان کی ویڈیو ان کی جو ایڈورٹیسمنٹ کیمپینز کمال ہیں یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوزار سولہ کے اندر انہوں نے جناب اور جگہوں پر کوچین اور کوئم باتورد میں پہنچے ہیں اور وہاں پر ڈیفرنٹ سٹائل کی ڈلی بیٹر اور کرد اور پنیر کو انٹیڈیوز کیا اور ان کے اندر خوبی ہوئی تھی فریشنس اور گوڈنس اور یہاں سے پہ دوزار سترہ میں انہوں نے جناب ایڈلی اور دوزار بیٹر میں بہت شنجز لائے اور سپر فوڈ رینج اور پریم جی انویسمنٹ کے ساتھ انہوں نے پہ ریس ٹوانٹی فائی ملین دالرز look at this پچیس ملین ڈالر انویسٹ کیا اور اس نے قولیٹی ایکسپینشن مینفیکشن فسیلیٹی کو بہتر کر لیا اور دوزار اٹھارہ میں انہوں نے جناب ایک انویشن لے کر آئے وارڈا بیٹر کے نام سے یہ اگر آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ انٹرسٹنگ ویڈیو جو ایک چیکچپ کی در ایک پیکشنگ ہے جس میں سے لیکھوڈ ڈالتے ہیں اور وہ اس طرح کے ڈونٹس بن جاتے ہیں تو یہ ناب یہ آر این ڈی کا کام شروع ہو گیا اور ٹورٹی نائن نے لانچ کیا دی لانچ آرگانک رینج میڈے موو توڑ اور سسٹینیبل گول دی کراپ یوٹی ایڈی ایڈی کی طرف رخ ہو گیا بای لانچ فیلٹر کافی تو جناب ایک نئے زمانہ تودھ بیرہ گزر میں قید مقام سے گزر مصر و حجات سے گزر آنجی تو آپ کا یوٹ باؤنڈ بائی بائی پلیس تو توری دنیا تمہاری سامنے منزل ہے تو ان کو برینڈ لیڈرشپ کا ورڈ ملا تو یہ کہانی چل رہی ہے اور یہ ایڈی ایڈی سٹوری فیو پیپل یہ وہی میسیج دیتی ہے کہ انہاب اپنے دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں سر آدم ہے زمیر ایک انفقہ ہے زندگی تو گروت کی کہانی انویشن کی کہانی محبت کی کہانی اور خدا تعالیٰ کو آنے کی کہانی اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا مقصد لگزری سلائب گزارنا نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بیش کر ہم اگین اپنے گاؤں میں ہی جا کر خدمت کرنا چاہیں گے اور اس کو بیش کر شاید کوئی اسی طرح کا چھوٹا کام دوبارہ ہمیں شروع کرتے ہیں